بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کیسے رزیز دوستو آج میں نے آپ کو پرائم منسٹر جوت بزنس لون کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ لون آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اہلیت کا میار کیا رکھا گیا ہے اور کتنی رقم یہ آپ کو کرزے کے طور پر دے سکتے ہیں اور کون کون سا بینک جو ہے وہ آپ کو کرزہ دے سکتا ہے بہ آسانی تو بیسکلی پہلے ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ بزنس لون جو ہے وہ کن اشکاس کو دیا جا رہا ہے کن افراد کو دیا جا رہا ہے تو چھوٹے کاروبار کے لیے پرائم منسٹر بزنس یوت لون جو ہے وہ دراصل ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بزنس کریں گے تو ڈیفنیٹ بات ہے وہ اپنے بزنس کو چلانے کے لیے دو چار ایک دو جتنے بھی ملازم ان کو ضرورت ہوں گے وہ رکھیں گے تو بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے اور اس کے لیے یہ لون جو ہے وہ مطارف کرائے گیا ہے تو بزنس لون کے بارے میں معلومات میں آپ کو دوں گا کہ بزنس لون میں آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اہلیت کے لیے انہوں نے کون کون سی شرائط رکھی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو شناختی کارڈ ہے اس لون میں اپلائی کرنے کے لیے وہ فعل ہو زیادہ المیاد نہ ہو اکسپیری نہ ہو اور آپ کی جو عمر کی حد ہے وہ اکیس سال سے لے کر فورٹی فائف یئر ہو پنتالیس سال کے درمیان آپ کی عمر ہو تو آپ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لون کے لیے آپ کو ایک عدد زامن کی ضرورت ہوگی وہ زامن آپ کا خونی رشدار بھی بن سکتا ہے اور سرکاری اگر ملازم ہے کوئی جو آپ کا زامن ہے اگر وہ گریڈ پندرہ تک کا ہے تو جتنا لون آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس بندے کے احساسے اتنے ہونے چاہیے یعنی جتنا آپ لون اپلائی کر رہے ہیں مثلا دس لاکھ کر رہے ہیں تو جو آپ کا زامن ہے اس کے احساسوں کی مالیت جو ہے وہ پندرہ لاکھ تک ہونی چاہیے اگر وہ گریڈ پندرہ کا آپ کا ملازم ہے سرکاری اور آپ کا زامن بان رہا ہے اور اگر گریڈ پندرہ سے زائد کوئی سرکاری ملازم ہے اور وہ آپ کا زامن بان رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی مالیت کی شرط نہیں رکھی کہ اتنے کہ وہ مالک ہو تو وہ آپ کی زمانہ دے سکتا ہے اور نمبر تین اس میں یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کے لیے پچاس پچاس فیصد کوٹا مقرر کیا گیا ہے اس میں خواتین کے لیے پچاس فیصد کوٹا ہے اور مردوں کے لیے بھی پچاس فیصد کوٹا ہے یہ بہت بڑی آپرشنلٹی کیونہوں نے اس دفعہ دی ہے اس لون میں مذہور افراد شہدہ کے لوائکین یعنی بیوہ اور بچے بیواؤں کے لیے پانچ فیصد کوٹا اس میں وہ مقصود ہے کسی بھی قسم کی اس کی پروسسنگ فیص نہیں ہے اس لون کو جیسے آپ اپلائی کریں گے تو بعض بینک کیسے ہوتے ہیں جو فوراں جو ہے پروسسنگ فیص مانگتے ہیں کوئی ہزار مانگتا ہے کوئی پندرہ سو مانگتا ہے کوئی دو ہزار مانگتا ہے تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی پروسسنگ فیص نہیں رکھی ہوئی آپ کسی مالیاتی ادارے یا بینک کے پہلے سے ڈیفالٹر نہ ہوں نہ دہندہ نہ ہوں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو لون دیا جا رہا ہے پانچ لاکھ تک وہ بلا سود لون ہے اور وہ ایک سے تین سال تک کی ٹائم پر دیا جا رہا ہے اور پانچ لاکھ سے اوپر جو لون ہے وہ مارک اپ کے ساتھ ہے وہ ایک سال سے سات سال کے درمیان دیا جا رہا ہے اور سب سے خوش آئند بات اس میں یہ ہے کہ پہلے سال جو ہے وہ آپ کا ریعتی سال ہوگا اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کس جمع نہیں کرانی ہوگی صرف مارک اپ جمع کرانا ہوگا ہر مہینے جو آپ نے رقم لیا اس کے اوپر جو مارک اپ ہوگا وہ آپ جمع کرائیں گے کس آپ جمع نہیں کرائیں گے پہلا سال بزنس کا پہلا سال اور نمبر آٹھ یہ ہے کہ کرزہ وقت سے پہلے ادا کرنے یا مہادہ قبل اس وقت یا میعا سے پہلے منسوخی پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ یہ مہادہ ختم نہیں کر سکتے اگر آپ نے پانچ سال کے لیے لیا ہے آپ نے دو سال کے لیے لیا ہے آپ اسے سال میں کلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نہ تو کسی قسم کوئی جرمانہ دینا پڑے گا نہ ہی آپ کو کسی چیز کے پابند ہے کہ آپ نے پانچ سال پورے کرنے ہیں آپ پہلے دے کے اپنی جان جو ہے اسے چھڑوا سکتے ہیں نمبر نو قانونی جو ہے وہ اور سکولٹی قانونی سکولٹی کے لیے ڈاکومنٹیشن کے چارجز ہوتے ہیں اشیاء زمانت کی ویلیویشن کے چارجز ہوتے ہیں اور انشورنس کے چارجز ہوتے ہیں یہ آپ کو ادا کرنے ہوں گی جو قرضہ لے گا نمبر دس درخواست جمع کرانے کے پندرہ کاروباری یوم کے اندر جو ہے وہ پراسس آپ کا مکمل کر دیا جائے گا جو چھوٹیاں ہیں ان کو کاٹ کر پندرہ سرکاری یوم یعنی کاروباری جو دن ہیں پندرہ اس کے اندر آپ کو یہ لون کا پراسس کمپلیٹ کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ اس لون کے اہل ہیں یا نہیں ہیں قرض فارم کے لئے ویب سائٹ کا لنک میں نے دے دیا ہے وہاں پر جا کر آپ قرض کا فارم ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اسے آپ آن لائن طریقے سے بھی بھیج سکتے ہیں قرض پر چھے فیصد مارک اپ ہوگا جتنا آپ قرض لیں گے اس کے پر چھے فیصد مارک اپ ہوگا قرض کی زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے حد مقرر کی ہے وہ انہوں نے کی ہے دو ملین دو ملین تک آپ یہ قرض لے سکتے ہیں اور قرض کی جو بیاد ہے وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آٹھ سال سے ایک سال تک کی کا ٹائم ہے اور ایک سال کا اس میں ریعتی پیرڈ بھی شامل ہے اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے پوشکتے ہیں انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ